بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوں ان کے درمیان احتلافات ڈال دیں اور اتنے مغالطے پیدا کر دیں کہ ان کو ایک دوسرے کی صحیح باتیں ہی غرط لگنے لگے پاکستان کی بہت لنپی چھوڑی بارڈر انڈیا کے ساتھ شروع سے ہی تنازع میں رہی اس کے بعد ایران کے ساتھ جو ابھی وہاں بھی کافی سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر افوانستان کے ساتھ جس کو ہم ٹوٹلی محفوظ سمجھا کرتے تھے گو انڈیا کے ساتھ تو بن نہیں سکتی ایران کے ساتھ تو شاید ہی بن پائے بنتی بھی ہے تو منافقی والا رشتہ ہوتا ہے ایران کے ساتھ ہمارا بچ گیا افوانستان افوانستان کے قبائل کے ساتھ جڑے ہوئے قبائل پاکستان کی شان ہیں اور تھے لیکن جوں جوں وقت کو زرتا جاتا ہے ففت جنریشن والد سٹرانگ ہوتی جاتی ہے تو ان پشتون بھائیوں کی طرف سے کچھ بندوں کو اٹھا دیا جاتا ہے جو پاکستان کے حلاف بات کرتے ہیں پنجاب کے حلاف بات کرتے ہیں یا سند اور لوگوں کے حلاف بات کرتے ہیں یہی نہیں ہوتا پھر پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ افوانستان میں فنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کو گھنیاں دینا شروع کرتے ہیں جس کی حالیہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ساؤت کٹی کا اور انڈیا کا جو میچ چل رہا تھا اس سے کچھ ویڈیو کلپس آئے ہیں بعد میں جس میں کاؤوانی گول رہا ہے کہ انڈیا اور افغانستان بھائی بھائی اور تارگیٹ کیا نشانہ پاکستان اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میچ انڈیا جیتا ہے دل افغانستان میں جیتا ہے انڈیا افغانستان بھائی بھائی تارگیٹ پاکستان انڈیا پاکستان ہے انڈیا افغانستان بھائی بھائی آگے کیا بولا تارگٹ پاکستان یہ فرد وائد کا بیان ہے نہ تو یہ قوم کا پورا مدہ ہے نہ ہی کسی قوم کا یہ پورا بیان ہے یہ ایک آوانی کا بیان ہے اور اسے آوانی کو وہاں پہ کھڑے کھڑے لڑکوں نے بہت سبھی گھلیاں سنائی تھی اب اصل سٹوری کیا چلتی ہے کہ وہاں سے ایک پیڑ بندہ اٹھتا ہے پاکستان کو گھلیاں دیتا ہے یا پاکستان کے پرچنٹ کو کھڑا ہو جاتا ہے اس طرف سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہاں سے کوئی پیڑ بندے وہ کہا کرتے ہیں آوانیستان کا جنڈا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تمہیں اس طرح کا پھر یہ ایک تصویر آتی ہے پھر ادھر سے پاکستانی ادھر سے آوانیستانی آپ اس میں لڑتے ہیں لڑتے ہیں لڑتے ہیں تو مزید نفرت در نفرت در نفرت در نفرت در نفرت پیدا ہوتی جاتی ہے تو اس کا نقصان جو ہوتا ہے کہ ہم پاکستان اور آوانیستان کے تعلقات کیونکہ لوگ خراب ہیں ہی ہیں ہماری امت بحیث سے جو امت مسلمہ ہم لوگ بہت زیادہ کمزور ہو رہے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ پورے کے پورے آوانیستان کے لوگ پاکستان کو گالی نہیں دیتے ہیں اسی طرح پورے کے پورے پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آوانیستان کو گالی نہیں دیتے رہے ہیں ایک بندہ کرتا ہے اس طرح پیسے لے کے تو دوسرا پندہ آگے سے چواب دیتا ہے پھر آگے سے اور جو شریف بندے ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جنڈہ دیتے جا رہے ہیں تو وہ آگے سے اڑھ جاتے ہیں تو لہذا کوشش کریں اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ویڈیو نظر آئیں تو اس ویڈیو کو دبا دیا کریں اور اس ویڈیو کو مزید انتشار پیدا کرنے کے لئے استعمال نہ کریں کیونکہ اگر اس طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے پاس اٹک سے پار جتنے بھی پتھان بھائی ہیں یا پشتون بھائی ہیں وہ ایک دن پاکستان کے اندر جتنے بھی پنجابی بلوچی یا دوسرے لوگ رہتے ہیں ان کو اپنا دشکن سمجھنا شروع کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی مشکل وقت گزر رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ پنجابی بلوچی سندھی اور پتھان یہ سب اتہائی تقسیم اور تقسیم کے قریب پہنچ چکے ہیں ہر بندہ پریشانی اور غم اور مہنگائی اور غربت کی وجہ سے چھوٹی سی بات کوئی برداشت نہیں کر بات اور وہ لڑ جگڑ پڑتا ہے تو سب سے بہتر ہمارے لئے 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 کہ ہم تمام امت مسلمہ کے مسلمان جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ مسلمان ایک جسم ہے اور اس کا کوئی بھی ملک جو ہو وہ اس کے جسم کے حصے ہیں لہذا اگر سوچ ہماری مسلمان کے حساب سے ہوگی اسلام کے حلاف سے ہوگی انشاءاللہ کسی بھی جگہ پہ ہم مسلمانوں کو درد یا تقلیق نہیں ہوگی افسوس ہوتا ہے اس زمانے پہ کہ جب مسلمان ایک بیٹی کو ازاد کرنے کے لئے پورے پورے ملکوں سے ٹکر لے لیتے تھے اور آج یہاں تو مسلمان ایک دیسے کا خون کیسنے سے لگا ہوں کہ کون کس کو زبا کرے گا قتل ہونے والا بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے اور قتل کرنے والا بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے دعا کریں کہ اللہ ان حالات کو بہتر کریں اور ہم جتنے بھی مسلمان پر دنیا میں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی وہی عزت و عبرو واپس کریں پھر ملیں گے اگلی ویڈیوں میں تب تک اللہ حافظ